ویلکم ٹو آور چینل سپورٹس انفو نائنٹی ایٹھ آج بات کرتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کی اگر پہلے دونوں ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو انگلینڈ نے پاکستان کو بہت ہی بری طرح شکاست دی ہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں عبداللہ شفیق اور شان مسود نے اوپننگ کی باری کو سنبھالا عبداللہ شفیق نے آٹھ رنز اٹھارہ گیندوں پر بنائے اور جس کے اندر ان کے دو چوکے شامل تھے اور اس کے بعد وہ پاویلن کو لوڈ گئے اس کے ساتھ شامل شان مسود نے تیس رنز بنائے اور اس کے ساتھ اس کے پانچ چوکے شامل تھے اور وہ بھی زیادہ باری نہ کھیل سکے اس کے ساتھ وہ بھی اوٹ ہو گئے پھر بابورعظم نے اپنی باری سنبھالی انہوں نے سیونٹی ایٹ رنز پاکستان کے لئے بنائے اس کے اندر ان کے نو چوکے شامل تھے اس کے بعد سعود شکیل اور رزوان نے اپنی باری سنبھالی جس میں دونوں ہی ناکام رہے سعود شکیل نے تیس جبکہ محمد رزوان نے انیس رنز بنائے پھر فہیم اشرف آئے جو کہ چار رنز بنا کر پاویلن لوٹ گئے پھر محمد نوان نے اپنی باری سنبھالی انہوں نے بیس رنز بنائے اور محمد وسیم جو کہ آٹھ رنز بنا کر ناقابل شکاست رہے اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم تین سو چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اگر ہم انگلینڈ کی بولنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی کار کر دی رہی جس میں روبنسن نے ایک وکٹ لی جبکہ ان کے سپینر لیچ نے چار وکٹ حاصل کی جبکہ وڈ نے بھی ایک وکٹ حاصل کی ان کا ایک نیا پیلیار جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے ریحان احمد نے دو وکٹ حاصل کی جبکہ ان کے پیلیار روٹ نے بھی ایک وکٹ حاصل کی پاکستانی بیٹنگ انڈ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹنگ کا دوبارہ آغاز کیا جس میں انہوں نے سات رنز کے اوپر اپنی ایک وکٹ گوا دی جس میں محمد ابرار احمد کی وہ وکٹ شامل ہے